اسلام علیکم خبریں ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زیشان کمبو اور آج ہم بات کریں گے ہمارے آنے والے کل کی اور آج ہمارے اسلام آباد شہر کی بلکہ پورے پاکستان کے ایک بہت بڑا ناصور سمجھا جاتا ہے بھیکاری یہ بھیکاری ہم ہر گلیوں میں چورائوں میں شاروں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہر جگہ پر بھیکاریوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو پروفیشنل بھی ہیں اور کچھ صاحب ضرورت بھی ہیں لیکن اس وقت میں جہاں پہ پروفیشنل بھیکاریوں کا اتنا بڑا گینگ اسلام آباد میں موجود ہے ایک نہیں دو نہیں بلکہ ایک سروے کے مطابق بیس سے زیادہ گینگ موجود ہیں اسلام آباد میں بھیکاریوں کے جن کے جو کنگ پن ہیں جن کے سربراہ ہیں وہ ایک بہت بڑی پوسٹوں پہ بھی موجود ہیں اور ان کا بہت اثر وصوغ والے لوگ ہیں جن کا نام چلتا ہے اسلام آباد پولیس میں اسلام آباد انتظامیہ میں اور دیگر جگہوں پر بھی اور وہ سیاسی طور پر بھی بہت امپورٹنس رکھتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے اسلام آباد پولیس کے بڑے بڑے دعویوں کی جو وہ کرتے ہیں اسلام آباد میں بھیکاریوں کو ختم ہونا پروفیشنل بکاری جو ہیں ان کا خاتمے گی جن کو چیر کر رہے تھے آئی جی اسلام آباد قاضی جمیلو رحمان صاحب اور جس میں منسٹری آف ہیومن رائٹس کے بھی عہد داران موجود تھے اور چائل پروٹیکشن بیوروز دیگر جو سماجین انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے عہد داران بھی موجود تھے اور آئی سی ٹی ایڈمیسٹریشن کے بھی بہت بڑے عہد داران اس میں موجود تھے تو ناظرین اس میٹنگ میں ایک جو بہت بڑی بات اور جو بہت بڑا ایک انکشاف ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ اسلام آباد کے جو اسلام آباد کے جو پروفیشنل بکاری ہیں ان کا بہت زیادہ ان کے ہاتھ گڑے ہوئے ہیں اسلام آباد پولیس میں بھی اسلام آباد انتظامیہ میں بھی اور ہماری لوکل سیاست میں بھی تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ان پروفیشنل بکاریوں کے گینگ کی تو ناظرین ہمارے مطابق جو سروے ہم نے کیا ہے اسلام آباد میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام آباد کی سب سے بڑی مارکیٹ اپارا مارکیٹ کی اس مارکیٹ میں جو گینگ اس ٹائم رول کر رہا ہے اور جو گینگ اس مارکیٹ میں راج کر رہا ہے وہ ایک سن سے بلونگ کرتا ہے اس کا جو ٹھیکے دار ہے وہ سن سے بلونگ کرتا ہے اور وہ زیادہ تر جو اپنے لوگ ہیں جو اپنے ملازم ہیں جو پروفیشنل بکاری کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں وہ سن سے بلوچستان سے اور دیگر جگہوں سے بلاتا ہے ان کو دیاری پہ بھی اور ان کو رکھتا ہے تنخواہ پہ بھی رکھتا ہے ایک بکاری نے ہمیں کیمرے میں نہ آنے کی شرط پر یہ بتایا کہ وہ ایک مہینے کے پچیس ہزار روپے صرف اس سے تنخواہ لیتا ہے اور اس کو دن کا ایک دن کا گیارہ سو روپے وہ ٹیکسی والے کو دیتا ہے جو وہ اس کے پرائیویٹ مکان سے اس کو پک کر کے اس کو اٹھا کے اپارہ مارکیٹ اور رات کو دیاری ختم ہونے کے بعد اپارہ سے اٹھا کر اس کے پرائیویٹ مکان جو کے منڈی موڑ میں ہیں وہاں پہ چھوڑتا ہے تو ناظرین ہم نے جب اس سے پوچھا کہ جب آپ کو پولیس والے لے کے جاتے ہیں ہر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دن پہلے بھی ایک مراسلہ جاری کیا گیا وفا کی پولیس کی جانب سے جس میں انہوں نے کہا دو سو ستاون پروفیشنل بکاری انہوں نے اسلام آباد سے گرفتار کیے ہیں تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں گرفتار تو کرتے ہیں لیکن جو ہماری روزانہ کی دھیاڑی ہوتی ہے اس میں سے کچھ حصہ پانسو روپے ہزار روپے جو ہمیں گرفتار کرتا ہے یا پھر وہ لے کے ہمیں کونے پہ یا تھانہ پہنچنے سے پہلے چھوڑ دیتا ہے اگر وہ نہیں چھوڑتا ہے اگر کسی دن زیادہ سختی ہوتی ہے تو ان کے اپنے کانٹیکس ہیں وفا کی پولیس میں وفا کی انتظامیہ میں اور وفا کی انتظامیہ میں اور پولیٹکس میں بھی جو جن کانٹیکس کا وہ استعمال کر کے ایک گھنٹے دو گھنٹے کے اندر تھانے سے چھوڑ جاتے ہیں اور اگر وفا کی انتظامیہ کے آئی جی پولیس یا ایس ایس پی پولیس اور اگر اسلامباد کے آئی جی پولیس اور ایس ایس پی پولیس جیسے کسی کسی بڑے افسران کا وزٹ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس تھانے کے افراد نے اس تھانے کے جو ملازمین ہوتے ہیں انہوں نے کارکردگی ریپورٹ دکھانی ہوتی ہے انہیں تو وہ ایک رات کے لیے صرف کھانا پوری کرنے کے لیے ان کو وہاں پہ بٹھا لیتے ہیں اور کچھ پیسے لے کے کچھ معافضہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں اور اس بیکاری سے اس کے ٹھیکے دار کا نام پوچھنے کے لیکن اس نے نہیں بتایا اس نے یہ کہا کہ ہمارے بیکاریوں کے جو ٹھیکے دار ہوتے ہیں وہ اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ ہم بھی ڈرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری تصویر شائع کر دی یا پھر ہمارا نام یا پھر ان کا نام آ گیا تو پھر وہ ہر مارکیٹ میں ان کے ایک ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو وزٹ کر کے وہاں پہ بھیگ بھی مانگتے ہیں اور جو ملازمین ہوتے ہیں ان پہ نظر رکھتے ہیں تو اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے آپ کو نام بتا دیا تو پھر یہ نہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں اور میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتے ہیں اس نے بس یہاں تک بتایا کہ جو ہمارے ٹھیکے دار ہے وہ بلونگ کرتا ہے سن سے دوسری جانب جب ہم نے دیکھا کھنہ پل اسلامباد کے ایک بہت بیزی ایک بہت مصروف شارعہ ہے وہاں پہ پل بھی ہیں وہاں پہ ویگنز بھی آتی ہیں وہاں پہ انٹر پوینشل جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی وہاں سے گزرتی ہے وہاں پہ ایک بلوچستان سے بلونگ کرتا ہے گروہ کھنہ پل سے کچھ دور ایک پلازا ہے اس کی تیسری منزل پہ اس کا دفتر ہے جہاں پہ بیٹھ کے وہ تمام ترامڑی سے لے کے کھنہ پل کھنہ پل سے لے کر کھنہ پل سے لے کر فیض آباد وہ جو روڈ ہے وہ اس کے جگہ میں وہ اس کی جورسٹکشن میں آتی ہے اور وہاں پہ ایک بیکاری نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر بیکاری کا روزانہ کی بنیاد پر اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس پولیس والے کا نام نہیں پتا لیکن الگ الگ پولیس والے چینج ہو کر تبدیل ہو کر ہم مارے پاس آتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد میں فی بیکاری پانسو روپے لیتے ہیں کیونکہ اس جگہ کا جو ٹھیکے دار ہے اس کا ہولڈ اتنا زیادہ نہیں ہے اپنے ایریا میں تو اب اگر بات کی جائے دوسری جانب اگر بات کی جائے انتظامیہ اور پولیس اور وفاقی کے اسلام آباد میں پروفیشنل بیکاری عظم کو ختم ہونا چاہیے تو روا مہینے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں قاضی جمیل رحمان صاحب آئی جی پولیس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم کچھ عرصہ کے اندر کچھ مہینوں کے اندر اسلام آباد سے پروفیشنل بیکاری عظم کو ختم کر لیں گے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروفیشنل بیکاری اسلام آباد میں تب ختم ہوں گے جب ان کے ٹھیکے دار ختم ہوں گے اور ٹھیکے دار تب ختم ہوں گے جب ان کا اثر وصول جو اثر وصول ان کا جو استعمال ہوتا ہے پولیس میں انتظامیہ میں اور دیگر جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں ان تک بھی ان کی جو رسائی ہے اس کو کس طرح ختم کریں گے ایک سروے ہوا تھا ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کا اور ہیومن رائٹس کا اسلام آباد میں جس اس کے مطابق اسلام آباد کی جو آبادی ہے اس کا ایک بہت بڑا جو بیکاریوں کی تعداد ہے ان کا ان کی رہائش یا تو بارکوں میں ہے یا پھر بڑی امام جیسے جو جو سائیڈ ایریاز ہیں جو زمنی علاقے ہیں اس طرح کے زمنی علاقوں میں ان کی رہائش ہے اور وہیں سے وہ آتے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر آتے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر بھیق مانگتے ہیں ایک بچہ جس سے ہماری بات ہوئی جو سرینہ چوک پہ بھیق مانگ رہا تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ رہائشی ہے وہ رہائشی ہے بری امام کا اور اس کے گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں اور جس کے وجہ سے وہ روز آتا ہے وہاں پہ پین بھی بیچتا ہے پھول بھی بیچتا ہے بھیق بھی مانگتا ہے کچھ لوگ رات کے وقت اس کو لفٹ لے کے بری امام چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کو بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کچھ پروفیشنل بکاری نے بہت بار اس پہ حملہ بھی اسی وجہ سے کیا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے تم ہمارے علاقے میں ہمارے ٹھیکے دار سے اجازت لیے بغیر بھیق نہیں مانگ سکتے ایک اور بچے سے ہم نے ایک اور بچے سے ملاقات ہوئی ناظرین سب سے بڑی بات یہ ہے جو صاحبے ضرورت ہوتے ہیں وہ نہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے آنا چاہتے ہیں اپنی ہیومیلٹی کی وجہ سے شرم کی وجہ سے اور نہ ہی وہ سماج میں ایک ایک پوسٹ پر ایک جگہ پر آ کر اپنا ذریعہ ماش تلاس کر سکتے ہیں ہماری ایک اور بچے سے بات ہوئی جو ترامڑی کا رہائشی ہے حافظ قرآن ہے اس نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کے گھر کے حالات اس طرح کے نہیں ہے کہ ان کا چولہ جل سکے اس کے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے اس کی والدہ گھر گھر جا کے برتند ہوتی ہے ناظرین ہیمنسٹری آف ہیومن رائٹس نے بھی بہت سی میٹنگ میں ظلی انتظامیہ سے بھی یہ کہا ہے کہ اس طرح کے جو سینٹرز ہیں جو ہمک جس طرح سینٹر ہے جو ابھی تک نون فنکشنل ہے اس کو فنکشنل بنائے اور اسلام آباد کے جو بچے ہیں ان کا مستقبل ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے ان کے مستقبل کیلئے کوئی کام کرنا ہماری انتظامیہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ہماری پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے جو آئے روز ایک مراسلہ تو جاری کر دیتے ہیں لیکن عملی طور پر تاحال اس کالی بھیڑوں کو جو وفاقی پولیس میں موجود ہیں انتظامیہ میں موجود ہیں اور بڑے بڑے عودوں پر موجود ہیں ان کے اقلاق کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو اس کے اوپر ہم دوبارہ نظر ڈالیں گے اور اس کے اوپر کام جاری رکھیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے زشان کمبو کو دیجئے اجازت اللہ حافظ